حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا روم میں کوئی شخص ستر برس سے تقاضائے رہبانیت دیر نشینی اختیار کی ہوئے ہیں میں نے سوچا رہبانیت کی شرط زیادہ سے زیادہ چالیس برس ہے ایک ایسا انسان ہے کہ ستر برس سے دیر نشینی ہے دیکھنا چاہیے جب میں اس کے پاس پہنچا اس نے کھڑکی کھول کر کہا ابراہیم مجھے خبر ہے تم کیوں آئے ہو میں یہاں ستر برس سے عزراہ رہبانیت قیام پذیر نہیں ہوں میرے پاس ایک کتہ ہے جو ہوائے نفسانی میں باولہ ہو چکا ہے میں یہاں اس کتے کو روکے ہوئے ہوں تاکہ خلقت اس کے ضرر سے محفوظ رہے میں نے یہ سن کر کہا یا الہی تو قادر مطلق ہے این زلالت میں راہ راست دکھانے والا ہے دیر نشینی نے مجھے پھر مخاطب کر کے کہا ابراہیم لوگوں کی تلاش چھوڑ کر اپنی تلاش کرو جب خود کو پالو تو اس کی نگبانی کرو یاد رکھو ہوائے نفسانی ہر روز تین سو ساٹھ مختلف لباس معبودیت پہن کر گمراہی کی دعوت دیتی ہے جب تک بندے کے دل میں گناہ اور نافرمانی کی ہوا ظہور پذیر نہیں ہوتی شیطان کو اس کے باطن میں دخل نہیں ہوتا ہوائے نفسانی رونما ہوتے ہی شیطان اسے سجا بنا کر پیش کرتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں اس کی ابتداء ہوائے نفسانی سے ہوتی ہے اور ابتداء کی ذمہ دار چیز سب سے زیادہ خطناک ہوتی ہے جب ابلیس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا تو حب تعالیٰ نے فرمایا تجھے میرے بندوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہوگا فی الحقیقت نفس اور ہوائے نفسانی انسان کے لئے ابلیس ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی نہیں جس پر ابلیس نے غلبہ نہیں کیا بجوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نے ابلیس کو مغلوب کر دیا موسیقی